لاہور کے قلب میں موجود الہمرا آرٹ سینٹر پاکستان کے مشہور ثقافتی دار الحکومت میں ثقافتی کلچر کو نمائع کرتا ایسا ادارہ ہے جہاں پر ہر عمر کے لوگوں کو علم و فن سے روشناس کروایا جاتا ہے الہمرا عربی لفظیں ماخوس ہیں جس کا مطلب ہے سن کپڑوں میں ایک عورت یہ آرٹ کونسل فرقارانہ عزمت کی ایک لازوال علامت ہے جہاں ثقافتی تعریف کا جذبہ پروان چڑھتا ہے اور ان تمام لوگوں کی زندگیوں کو تقویت بخشتا ہے جو اس کی شاندار موجودی کا سامنا کرتے ہیں الہمرا عارٹ سینٹر تقریباً چونسل کنال رکھوے پر محیلا ہوا ہے اور یہ پاکستان کی باہر خوبصورت امارت ہے جسے 1988 میں آغا خان آرکیٹیکچر ایوارڈ دیا گیا اور اسے نیر علی دادا نے ڈیزائن کیا دیوار پر موجود اس پینٹنگ میں پنجاب کا کلچر دکھایا گیا ہے جسے سرک ٹائلز اور خوبصورت رنگوں سے سجایا گیا ہے فنے تعمیر میں ہال ایک نسبتاً بڑی جگہ ہے جو چھت اور دیواروں سے بند ہے الہمرا عارٹ سینٹر میں تین بڑے ہال اور ایک اگلی بیٹھک ہے جس میں رکھس، تھیٹر اور مشاہرے جیسی محفلیں سجائی جاتی ہیں ہال نمبر ون سب سے بڑا ہال ہے جس میں اسی فور چوڑا سٹیج ہے اور یہ گرین روم، میکرپ روم اور رہرسل ایریاز کے ساتھ جڑا ہوا ہے جبکہ اس میں 696 سیٹے ہیں موسیقی موسیقی اور اس وقت یہاں ایک اوارڈ سرننی کی تکلیف جاری ہے یہ تھیٹر، فنکارانہ اور عوامی پروگراموں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے موسیقی ہال نمبر تین میں تقریباً 220 سیٹے ہیں اور اس وقت یہاں پر بھی سٹیج ڈراما پرفارم کیا جا رہا ہے اس کی بیسمنٹ میں موسیقی کی کلاسز کے لیے کلاس رومز ہیں موسیقی 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 جبکہ ہال نمبر چار سب سے چھوٹا ہال ہے جس میں تقریباً 150 نشستیں ہیں اس بلڈنگ میں چودہ قسم کے کورسیز کروائے جاتے ہیں جس میں طبلہ، ہرمونیم، بانسری، ستار، گٹار، پینٹنگ اور ڈانس سکھایا جاتا ہے جہاں پر آپ ہر مہینے ایک ہزار فیس میں کوئی بھی کورس کر سکتے ہیں آرٹس کیلوری تقریباً کیارہ ہزار مربعہ فیٹ کے رقوے پر پھیلی ہوئی ہے اور اسے سولو اور گروپ شوز کے لیے فنپاروں کی نمائش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اسے چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور فنکاروں کو مفراہم کیا گیا ہے الہمرا آرٹس کیلوری میں فنون لطیفہ، مجسمہ سادی، پینٹنگ اور دستکاری کی بہت سی نمائشیں ملکت کی جاتی ہیں جو مقامی فنکاروں کے کام کا میار دیکھنے کے کافی مواقع فراہم کرتی ہیں الہمرا عدبی بیٹھر، عدیبوں، شائروں، مفقرین وغیرہ کے لیے عدبی گفتگو، مباحثیں، شائری پڑھنے جیسی تمام عدبی سرگرمیوں کے لیے بہترین ماحور ہیں موسیقی